نموشکال میں ہوں اس وقت محول بنا ہوا ہے الگ-لگ political parties الگ-لگ political development کے بشہ کہیں debate میں اور discussions میں ہیں ہم نے single use plastic کو لیا ہے اس نے بھی لیا ہے کہ یہ ہمارے آگے آنے والے generation کی بات ہے یہ ہمارے future کی بات ہے یہ ہماری ایک مات جو دھرتی ہے یہ اس کے بھوش کی بات ہے جس میں ہم اپنے آنے والے ویڈیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے جو ونش ہیں وہ اس پرتبی کو ہم ان کے لیے کیا دے کر کے جائیں گے یہ ایک ایسا وشہ ہے کیونکہ بھوش کے لیے ہے اور جس کے ذمہ داری آج ورطمان کی ہے اگر ہم اچھا کریں گے تب ہی بھوش اچھا ہوگا کم سے کم پریابران کے وشہ میں تو یہ بات بلکل صحیح اور سٹیک ہے اور اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ بہتر environmentalist پریابران ہم لوگ کے ساتھ جنہیں وہ پتائیں وہ اس بات کے لیے ہمیں اور جاگروپ جانکاریاں دے کہ single use plastic سے کیا اس کا فائدہ پریابران کو ملنے والا ہے کیا اس globe کو پرتبی کو ملنے والا ہے اور ہمارا future کتنا safe secure ہو جائے گا سواس کی دسٹری سے پریابران کی دسٹری سے اسی لیے اس وشہ کو لے کر کہ ہم آئے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں اور جس سے اس مدی کو لے کر کے اس بات کو لے کر کے یہاں کوئی debate نہیں ہونے جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ debate وہاں پہ ہوتا ہے جہاں رائے الگ الگ ہو یہاں پر ایک مت ہیں ہم سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ کوئی کسی سے الگ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا پریابران ہمارے لیے بہت مہت پور ہے ہماری یہ پرتبی ہمارے لیے بہت مہت پور ہے اور جو کلائمیٹک چینج ہے اس نے ہم سب لوگ کو ایک بار آگاہ کیا ہے جی تاؤنی دی ہے کہ ہمیں ابھی بھی اپنی لائف سٹائل کو جیون سٹائل کو صدھارنے کا موقع دے رہی ہے اور وہ ایک کلائمیٹک چینج اس بدلاو کی ایک پہلی وارننگ ہے جسے ہمیں لے کر کے چلنا ہوگا سب سے پہلے میں سواگت کرتا ہوں پروفیسر بھرت رات سنگھ جی جو کہ سر انوارمنٹلسٹ ہوں اور پروفیسر ہیں کرنل سنجر شیوازتو سر میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں سر ڈیڈکیٹ ہو کر کے پرسوی کو انوارمنٹ کو پولوشن کو لے کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر آلوک دھون ان سر کے بارے میں بہت اچھی طرح سے میں واقف ہوں ڈریکٹ کر چکا ہوں ملا ہوں پولوشن کو لے کر کے سر کا ایک لمبا چوڑا پروفائل ہے آئی آئی ٹی آر میں رہے ہیں اور ابھی آئی سڈی پی جائی میں ایک بڑی بھونکیا میں ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہمارا پینل بہت اچھا ہے ہمارے درشک اس بات کو جرور دیکھیں کیونکہ یہ کوئی راجنیتک منچ اور راجنیتک وشہ نہیں ہے یہ سیدھا سنگل یوز پلاسٹک آخر یہ کتنا کارگیار ہونے جا رہا ہے آلوک دونزر ہم سب سے پہلے آپی سے شروعات کنے جا رہے ہیں سنگل یوز پلاسٹک کسیتا کیا مطلب نکالیں کتنا کارگیار ہمارے وہ پرشوی کے لیے ہونے والا ہے ہمارے پریاد بڑھن کے لیے ہونے والا ہے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت دنیواد کروں گا کہ آپ نے اس وشہ پہ چرچہ ایک کری اور دیتے ہیں اس کا پناہ استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور اس وشہ میں سرکار کئی ورشوں سے چرچہ کر رہی ہے سٹیکھولڈر سے بات کر رہی ہے ایک دونوں طرف کی بات تھی ایک تو یہ تا کہ ہم پریابرون کو پدوشت کر رہے ہیں اس کے اوپر چرچہ ہوئی رہیتی ساتھ ہی ساتھ جو پیکیجنگ انڈسٹی یا جو پیکیجنگ انڈسٹی ان سے بات ہو رہی تھی اس پرکار سے ہم سنگل یوز پلاسٹک کو کم کریں اگر آپ پور میں دیکھیں تو بھارت رش میں ہم لوگ کا پلاسٹک کا جو یوز سا بہت کم تھا عمومن ہم لوگ گھر سے اپنے تھیلے لے کے جاتے تھے لیکن دیرے دیرے کر کے جیسے ہم لوگ کے لائسٹیل بدلے اسی کے ساتھی ساتھ پیکش فوڈ کے اوپر بہت جور رہا اور دیرے دیر کر کے سنگل یوز پلاسٹک بڑھتی گئے کیونکہ فوڈ میں ری سائکل پلاسٹک آپ یوز نہیں کر سکتے خاص کر جو پراڈکٹ ہیں ان میں سنگل یوز پلاسٹک کا بہت بہت بڑا اور آپ یہاں تک بھی دیکھیں گے بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں جو مارٹ ہیں اس میں سنگل کھیرہ بھی پلاسٹک میں لپیٹ کی آپ دیا جاتا ہے اس کو پھینک دیں کھیرے کی شیل فلائی بڑھانے کے لئے کئی اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھی جس میں ہم دیکھتے تھے کہ سنگل ریوز پلاسٹک چاہے وہ گھر میں بات رہی ہو اور میں اس میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا میں مانتا ہوں کہ لائی سٹیل بدلہ لیکن ایک جمانہ ہم لوگ گھر پہ آپ کو بڑے بڑے مل جاتے تھے مل جاتی بڑے بڑے ایک بار کھانا کھائی ہو پھینک دیجئے اس کی ریسائکل نہیں ہو پاتی جو چیز ریسائکل ہو سکتے جو نہیں ہو پاتی وہ پھر دمپ میں چلی آتی اور اس کا کوئی استعمال نہیں پریابران کو پردوسری ترتی رہتی میں سمجھتا ہوں کہ بہت آج جیسا کئی آئیٹموں کو بین کیا گیا خاص طور پہ جو جیسا آپ صحیح کہہ رہے ہیں سنگل یس پلاسٹک تھی اور اس کا کوئی ایسا چیز نہیں کہ ہم اس کا وکلپ نہیں پاس سکتے بہت آسانی سے اس کا وکلپ مل سکتا تو میں سمجھتا ہوں جیسے چرچہ آگے چینج کے وشے ہیں اس میں سب سے اگرنی دیشوں میں مانا گیا ہے پورے وش میں سمجھتے اگر ہم اس طرح کے قدم آگے بڑھائیں گے تو جو باقی وکسر پردیش جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی چیز آگے لے چلیں گے کہ ہم کسے سنگل پلاسٹک کم کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گاری میں بیٹھے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر ہم پولیوشن اور انویرمنٹ کی بات کریں تو سر آپ کے دونوں طرف یہ جو ماحول ہے وہ اسی طرح کے پلاسٹک اور اسی طرح کے جو ہم اپنی لائف ٹائل میں مارڈنائزیشن کر رہے ہیں گرمی میں تدھیک گرمی پارا جسے ہم کہتے ہیں چڑھ جاتا ہے خندی ایکسٹریم پول چلا جا رہا ہے اور برسات ہو نہیں رہی ہے تو بار ہتنا سال بن کیا رہا شاید یہ سب چیزیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں ہم کو لگتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن شاید اگر ہم اس دیکھیں کہ بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہے سب سے پہلے سامنے 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 ریبیٹ پہ ہم اس لئے چاہوں گا سب لوگوں سے بہت تھوڑے ٹائم پہ میں نے میری مجھبوری تھی سنجے سر آپ کیا راہ رکھتے ہیں سنگل یوز پلاسٹک کو لے کر کتنی ستیاں اور صدھر سکتی ہیں اور کون سے قدم اٹھانے پڑھیں گے سر دیکھیں یہ بہت دولار سمجھا ہے اور ہمارے جیسا کی آلوگ دھوان جی نے بتایا ہمارے عام جندگی میں ہم لوگ نے پلاسٹک کو آت مصاد کر دی اور ہندوستان کی بات کرے تو ہندوستان میں لگ بھگ 3.5 ملین 35 لاک ٹن اینویل سنگل بیسٹ ہو رہا ہے جو ہمارے پریابورن کو پردوشید کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا یورپ ہے یہ اپنی ساری پلاسٹک انڈیا کو ایکسپورٹ کر دیتے اور ہم اسے امپورٹ کر لیتے تو ہمارے ایک ہمارے استعمال سے اور دوسرا ویسٹرن ورلڈ کی ڈمپنگ سے وی ہمارے جو کمدری چھتر جیو جنتوں ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہماری جو پلاسٹک کی سب سے گھاتک بات یہ ہے کہ یہ بائیو ڈیگریڈی بل نہیں ہے اور یہ چھوٹے چھٹوے کبھ ٹوٹ کر ہمارے واتا ورن کو ہمارے کھانے کو اور ہمارے کو سسٹم کو ڈانیج کرتے ہیں اور یہ پانچ سال تک ان کی لائف رہتی ہے تو ایک ہی بہت گھاتک چیز ہیں اور ہمیں اپنے traditional values پہ جانا پڑے گا اس طریقے کے نقصان سے بچنا پڑے گا اپنے کئی کیسے دیکھ ہوں کہ گائیوں کے پیٹ سے کافی بڑے مات پیٹ سنگل پلاسٹک نکلتے ہیں کئی جانوروں کتوں کے پیٹ سے بکریوں کے پیٹ سے تو انسان کو جو کینسر میں بڑھو تری ہوئی جو خات سانس کی بیماری آ رہی ہیں تو اس کی multifacres impact بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں سوست رہنا ہے تو اس طریقے کی نون ڈیگریڈی بل آئیٹم سے بچے اور ہمارے اپنے ٹریڈیشنل پریکٹیس تھے جیسے ڈاکٹر آلوک دھوان نے بتایا ہم اپنا پتے کے دونے ہوا کرتے تھے ان سب چیزوں میں ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں تو اگر ہم دونے کو استعمال کر مٹی پھیکتے بے تو خواد بن جاتا ہے اور ہماری اس مٹی شکتی کو بڑھاتا ہے تو ہمیں ایسے آلٹرنیٹیو ریسورسز جس سے بچ سکیں حالانکہ بیرو اپنی سٹانڈرڈ نے سنگل یو آلٹرنیٹیو بھی ایشو کیا ہے جو اس کے پروڈیوسر ہیں جو ایمپورٹر ہیں ان سب پہ روک لگائی گئی ہے اور ان کو آلٹرنیٹیو بیزنیس میں جانے کے لیے سرکار نے طرح سے پروت سہان کی بیوستہ کی ہے جو دیو سسٹم جو انڈیا کا پلاس ریس مینجمنٹ رول 2021 کا اس کے تحت یہ جولائی میں کاروائی کی گئی ہے اور میں چونکہ پورے دیش پر رہتا رہتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ نورث اسٹ میں جھار کھنڈ میں یہاں پہ سرکاروں نے کافی اچھا کام کیا ہے اور سنگل یوز پلاسٹک آپ استعمال نہیں کر سکتے بھارت دلی گھڑگاؤں نویڈا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سنگل یوز پلاسٹک نے اتنا زیادہ واتا برن کو پیشت کیا ہے کہ ہر سال جو ورلڈ بینک کا بھی ڈیٹا نکلا ہے تیرہ لاس کی زیادہ لوگوں کو اسے سمبندھی بیماریاں ہو رہی تو اتک پرینام آپ جھارکھن میں آپ کسی ٹھیلے سے پلاسٹک میں آم بھی خرید لیا سیدھا پولیس والے پہنچ کے آپ کو 500 روپے فائن کرتے ہیں اور تیسری بار پکڑے جانے پہ جیل کرتے ہیں تو اس طریقے کی implementation module لانی ہوگی اور دوسری چیز ہے public corporation جب تک جنتہ کی بھاگیداری نہیں ہوگی اس طریقے کی یوج نائے نہیں سفل ہو سکتے ہیں public corporation میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے بات برن کو اچھا بنا روٹ سر آپ سے یہ جرور جانا چاہیں گے جو سنگل یوز پلاسٹک پرتیبند آج شروع ہو چکا ہے اس میں کس طرح پولیٹنس ہوتے ہیں کس طرح پردوشن تب تو ہوتے ہیں جو کہ باہری اور شاری دونوں ہی روپ سے خطرناک ہوتے ہیں اور یہ کچھ رہا کی خبر ہے کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے یہ الگ ہے کہ اس مشہ پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے کہ مشکل کا حل کیسے ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کو اگزی کیسے کریں گے لیکن سر اس میں سب سے زیادہ نقصان چیزیں کیا تھی اور اس سے فائدے کیا ملنے پہلے تو ہوا کیا اس کا تو بشیش کر کے اگر آپ دیکھیں تو پٹرولیم پرادکٹ کا ہی ایک پارٹ رہی ہے اور پھر اس کو ہر لوگوں نے بائی پرادکٹ کو لڈی پی لڈی پی طرح طرح کی اس میں نکالے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے اس کا اپیوگ تمام پورے بش میں ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کے اپیوگ آج بھی موبائل ساری چیزیں چل رہی ہیں اور آنے والے سمیں بھی بھی ہوتا رہ گیا بات کی جو چیز ایک چنی جا اس کو لی جا سکتی ہے اور پھر سے اس کو ریشائکل کی جا سکتی بہت کم ہے اور لوگ ایک بار اپیوگ کر کے اس کو پھیک دیتے ہیں یا پھیکنے میں بھی سب سے بڑا خطر ناک ہے جو اب بھی کر رہے تکر نل صاحب کی دیکھیں بارے شمدر میں بھی اس طریقے کی بہت ہی درگٹ آئیں ہوئیں باہر سے ہم لوگ چیزوں کو ایمپورٹ کرتے ہیں آتی ہیں تمام چیزیں اس میں بیش بھی چلا جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو 1992 سے ہی جس پر یہ دیکھا جانے لگا ہے کہ یہ بہت ہی گھا تک کنے والا ہے لیکن کی بنش کی ایک پربیڑتی ہے اور یہ بکاس کی گت بھی رفتار بھی بڑھنی ہے تو اس پر دھیان نہیں دیا گیا اور یہ تک کی آگیا کہ ہر ایک آدمی جو چیز کا بکلپ ہے جیسا کی ہمارے پرشنل ساتھ دونے پتے وہ بیعپار کے روپ میں بھی چلتا تھا تاگز کو آپ سکتے بکلپ کے روپ کیونکہ پیڑ کٹے پھر نون ڈیگریبل ہے جو اس کو آپ ہونے میں بھی توام ہنڈرڈ ڈیئر سے اوپر لگ جاتا ہے اور یہ چیز ہماری بکلپ اس میں کچھ نہیں شوائل میں اگر یہ کہیں پہنچ گیا تو ہماری کھیتی باری جو رہی ہے یا پورے بش میں اس کا شوائل پر بڑا پسر ہونے والا ہے کہ ایک ٹائم یہ آج گا جو لینڈ سنگ کر جائے گے اس میں کھیتی بھی نہیں ہو سکتی اس چیز کو ہم بھارت سرکار اور پردیش سرکار کا شواغت کرتے ہیں اور ہم لوگ تو اس میں شریک رہے ہیں چار سال سے برابر لگے رہے ہیں کپڑے کے تھیلے یوز کرو یہ کبھی بھی دوپان اپنا جاؤ بینج رہے ہیں یہ تو بہت خطر جانوروں اور ان سب جن کو نہیں اگیانتا ہے وہ تو کھا جاتے ہیں کتنے جیو کی ہتیا ہو رہی ہے اس طریقے اپنے آپ رہی بات اس کا اپیوگ جو ہم لوگ کر رہے ہیں جیس کو بھی اگر دیکھا زائد جیس کی پانی اور سب چیزوں کے ساتھ یہ ابھی ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں تمام پتہ لگائے ابھی ہمارے پینل لسٹ بھی بتا رہے ہیں کی کینسر ایسی چیزوں کی بھی اس میں اتپت ہو رہی جو آدمی ابھی نہیں سمجھ پا رہا ہم بڑے آرام سے گلاس بھی لے لیتے چمز بھی لے لیتے چھوٹ چھوٹ کر اسے پھینک بھی دیتے ہیں جگہ تو ہمارے چیزوں کو برباد کر رہا دوسرا اس کا بیوگ جو کر رہے ہیں ہمارے جیون پر اس کا بڑا دوسپر بھاو پڑ رہا تو یہ پریقیس کمپلیٹ ہب اس جو ہنڈرڈ بائکران سے نیچے کا ہے اس کو بہت ہی ضروری ہے اور پورے طور سے بند کرنے چاہے مجھے یاد ہے ابھی سال دو سال پہلے کرونا کے پہلے اس پر بند لگے ہوئے تھے پھر دکانداروں نے ان کی بیجنس چل رہی ہے ابھی آج کے نیوز میں بھی لوگوں نے کیا باپار منڈل کو تین سے کروڑ کا گھاٹا ارے گھاٹا سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس سمیہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جیون کیسے آگے چلے اس کا آنے والی جنریشن کو کیسے ہم کوئی چیز دے جائیں یا ہم ہی لوگ اس کو یہاں کرنے کی ستتی میں آج ترہ ترہ کی چیزوں میں آج ہم لوگ پلاسٹک کی بات کر رہے ہیں اسے ہم آگے ہٹ کر نہیں جائیں گے لیکن یہ پرستیتیاں ہیں بش کو جاگرد کرنے بھارت برش نے ایک بھینڈا اٹھایا ہے کہ ہم پانچ پرس کاربن کو کم کریں کاربن کم کرنے کا مطلب کہ تمام چیزوں کے جو پریابران سے چھادت ہے چیزوں کو روک نہ پڑے گا ہماری بہیکل ڈیلی 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 ہمیں اس میں سب چیزوں میں دیکھنا تو ہمیں اگر سنگل یوز پلاسٹک کو بکلپ کے چون بھی رہے تو یہ ہم اس کو ریوز نہیں کر پا رہے بڑے پلاسٹک موٹے پلاسٹک تو اس کا گرین ملور فارم میں پھر سے وہ کام میں کسی پار میں بن سکتا ہے لیکن اس کا کوئی بکلپ لوگوں میں نہیں نکال پائے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے سرٹن مائکران کے نیچے بلکل پڑکشن کر دینا چاہیے تب ہوتی چیزیں پڑی آنگ کے حساب پڑی آشانی ہے کہ کوئی پیکزنگ کرنا ہے لگا لیا اس ٹائپ کے جو چیزیں آشانی لائپ کو لگتا آشانی لیکن آنے والے سمیہ میں لوگوں کے لیے کتنا گھاتک ہے کس طریقے سے جن آن اور جیو آن ہو گی یہ چنتہ کا وشاہ ہے اور اس میں ہمیں پرمپراغ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سامان کہری کرنا ہے کہری کے لیے بائیگ لینے تمام لوگوں پہ یا ہزاروں بائیگ لوگوں پہ بازاروں میں باتے کہ آپ سبجی اور یہ اس میں نہ یوز کریں سرکار پر میرا اتنا کہنا ہے کہ جو چیز ایک بار پتبند لگے اس کو کشی بھی حالت میں بتایا ہر خند میں پانچ روپے کا اس پہ لگ رہا ہے اور ان کا لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اگر کہیں ہوا تو دن جب تک نہیں کریں گے لوگ پرویٹ جو ہے وہ بدلتی نہیں تو اس کو حالت میں روپنا ہے جس سے ہماری جنہان اور جیوحان کم ہو آنے والے ہماری پیڑھی کم کم یہ تو نہ رہے کہ ہم کھیتی بھی نہیں کر سکتے وہ جمین ہماری نہیں ہوگی اور کہ جی دیکھیں ہماری ویسے ڈیوش ہو رہی گرین کبری آج جو 30% ہو نی چاہی وہ آپ یو پی کی بتا رہے ہیں کہ یہ 7-8 ڈس ڈس ڈیو ڈیو کیونکہ ڈترانچل کا جو گرین کبری تھا اس کو جو ڈترانچل ڈترانچل ہمیشہ جو جو جاتا تو 22% آئی اُترانچل الگ ہو گیا اُتران کھند اور ہمارے پاس ہی نہیں گرین کبری تو ہمیں چنتا کے وشای ہے پیر پا اُدھے لگانا ایک الگ issue ہے جتنے بھی ہمارے ایک سب کنارے لگائیں ساری چیزیں کریں لیکن اس ٹائپ جو غات چیزیں کا اپیوگ ملتا رہا ہے اور شوطہ ہے لوگ اس کا اپیوگ میں آگئے اور اس کی ڈیمانڈ کے انساء جس کا پڑکشن بھی پڑھ گیا ہے اور اس کو ہٹا کر کے ان کو دوسرے روزگار اور اس ٹائپ کے روزگار میں لگائیں کس چیزوں کریں کاغذ بکلپ نہیں اور چیزوں پر دیا جائے ہمارے پیڑ پودے پتل بھی گرتے ساری چیز ہوتی آسانی سے نکل سکتا ہے جب اتنی ہماری جان تو نہیں کہ جانتا تھی لیکن لوگوں میں اتنا بکاش کے طرف نہیں تھا تو آٹومیٹک لوگ اس پر جان دیتے تھے اور چیزیں اپنے اپنے اپیوک کے لیے جو جیون کے شایلی آدمی کرن کو ہم لوگوں نے اپنایا تو جیون کے سب سے دشت بھاؤ سے گزرنے لگے سنجیر شیوات سار سار آپ کو ایک بہت ویلیو سار یہ تو بیان لگ گیا پر سوال ہے بیان ایفیکٹیو کیسے ہوگا بیان ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا وہ ایجنسی کون سی ہے کیونکہ آم جن جیون میں جندگی ویسی دیکھتی ہے اور لگتا ہے کہ بیان ہے یا نہیں ہے پتا بھی نہیں لگتا ہے سار اس پہ کچھ بھولیے دیکھ میری جو آگنائزیشن ہے آپ جانتے ہیں Climate Resilient Observing System Promotion Council Observing Systems مطلب جتنے سیٹلائٹ رڈار آٹومیٹک ویدر سٹیشن سمدر کے اندر سونار تو ان سب کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس رہتا ہے اور اس ڈیٹا کا ایڈوانٹیج یہ ہے یہ جو Observation Systems ہمارے ہیں یہ کہا کتنا plastic waste تیار ہو رہا اور اسے جو پردوشن ہو رہا ہے اس کا live آنکڑا ہمارے پاس رہتا ہے تو آپ نے جو کہا اس کا Monitoring Implementation Monitoring and Evaluation یہ بہت آوشyak ہے بھارت سرکار نے اس کی جمہواری راجے Pollution Control Board کو دی ہے State Pollution Control Board لیکن اس کی ساتھ State Pollution Control Board کو ایسی شکتیاں دینی ہوں گی جسے کہ وہ اس کو لاغو کروا پائیں آج Pollution Control Board راجے میں وہ government کا حصہ نہیں ہوتا وہ ایک independent body ہوتی ہے تو اس کے پاس executive rights نہیں ہیں ان executive rights کو ہمیں دینا پڑے گا جسے کہ وہ اس کو لاغو کروا پائیں تو یہ ہمارے implementation کا بہت بڑا مددہ ہے اور جب تک ان کو implementation rights نہیں ملیں گی تو یہ پریشانی ہوگی دوسری monitoring system کہاں جیسے ہمارے شہروں میں solid waste management municipal corporation والے کٹھا کرتے ہیں تو کہاں کتنا plastic single plastic waste کا کچھرا ہو رہا ہے کتنا اس کا collection ہو رہا ہے اور یہ گھٹ رہا بڑھ رہا یہ monitoring بھی بہت آوشک ہے تو implementation monitoring یہ دونوں ملا کر آپ کو سمیہ سمیہ پہ اس کا review کرتے رہنا پڑے گا اور اپنی جو strategy ہے اس کو زیادہ aggressive کرنی ہوگی کہ single use plastic کا استعمال کم ہو ابھی ہم لوگوں نے میں ڈھارکن سرکار کا 9 سال advisor سان پاتے ہیں استعمال کرنا خاص کر شہری چھتروں میں تو بہت ضروری ہے کہ اس کا ایک سستہ ٹکاؤ alternative وکل ہم لوگوں کے سامنے لائیں جسے کہ لوگوں کو اسو بدھان ہو اور ان کے behavioral pattern کو بدلا جائے تو اس کے لئے کافی سارے جاگرکتہ بھیان کرنے پڑے گے لوگوں کو sensitize کرنا پڑے گا اور خاص کر کہ جو ہمارا گریبی اس طرح پر نیچے رہنے والا طبقہ ہے اس کو وشیش کر ہمیں ٹارگیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو دکھلے پر دکان لگاتے ہیں یا چھوٹی موٹی سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے پلاسٹک پیسٹ ان کے کو ٹارگیٹ کر ان کے لیے آپ کو پروپر implementation سسٹم لاکر پروپر monitoring کر کر اس سے آگے بڑھنا ہوگا تو اس کے لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑی چنواتی ہے اور جن بھاگیداری جن بھاگیداری تو جاگرکتا کے ساتھ ہی آئے گی اور اس کے لیے جیسے دلی میں ایٹیم لگایا گیا دینے پڑیں گے جسے لوگ اپنے سکر لیوز پلاسٹک کو استعمال نہ کریں اور انسینٹیوائز کر کے ہم لوگوں کو جاگرک کر کے اس کی implementation کو سفل بنائیں سنجے سر بتا رہے تھے کہ مشکل ہوں گے کس طرح سے پبلک کو اور زیادہ جاگرک کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر وہ طبقہ جو رہی ہے مجھے آپ دیکھتے ہیں اور تیکنولوجیکل ہی دیکھتے ہیں آپ لائف کو بہت اپریشیٹ کرتے رہے ہیں سر کیا اس جو پڑیابرن کا ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے سمیہ میں سمسٹی عبل کی برطمان میں ہے تو آگے بھوش میں تو ہم کیا اس کو دیکھیں گے کتنا جار پانچ باتیں یا ایسی کون سے دن چریا کی کیونکہ ہر گھر میں ایک دن چریا ہوتی ہے ہر وقت ہی دن چریا ہوتی اور ہر سماج کا دن چریا ہوتا ہے اگر اس روٹین کو لے کر ہم دیکھیں تو کیسے ہم ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں ہم وہ کون سے کے کارڈ کے اوپر ایک پلاسٹک بیکار سی لگائی جاتی اس کا کوئی مطلب نہیں یہاں تک کی پھول ہم دیتے ہیں اس کے اوپر سنگل یوز پلاسٹک ہوتی اس کا بھی دوبارہ ریسائکل بڑی مشکل ہوتی ہے جو پھول گلدستے دی جاتے تو ہم پہلے جوانے میں سمجھتے جب تک ہم لوگ اپنے مند سے نہیں سوچیں گی بیان کریں تب تک موشکل ہوگا بیان کرنا آپ کو اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑے گی ہم بیان کریں اپنے پینل کے ساتھ ساتھ آپ کے درشکوں کو یہی بتانا چاہوں گا درانی کی بات نہیں لیکن ابھی تو ہم لوگ کیول گائے اور کتوں کی بات کر رہے ابھی حال میں پیپر نکلے ہیں لینسٹ ایک بہت ہی جنرل ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہیومن کے بلڈ میں بھی مائکو پلاسٹکس پائے گئے ہیں تو اس کے مطلب یہ کہ جو ہمارا فوڈ چین ہے اس کے مائکو پلاسٹکس چاہے پانی سے ہو چاہے فوڈ چین سے ہمارے اندر بھی پہنچ رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے اندر مائکو پلاسٹکس نہیں ہے تو ہم اگر یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا کچھرہ پھیک رہے ہیں لوٹ کے ہمارے اندر آنا ہے اور میں اس میں بہت ہی سمپل سی چیز بتانا چاہوں گا جو کہ کافی حد تک سونج میں آ جا گے لوگوں کو یہ شبد ہے پریابرن اگر ہم اسی کو سمجھ لیں ہم سمجھتے ہمارا لائش ٹائل اپنے آپ بدل جائے گا کیونکہ آورن کا پریابرن اگر آپ ایسے سوچیں ہمارا پہلا آورن ہماری پچھا ہے دوسرا آورن ہمارے کپڑے ہیں اس کے چاروں طرف جو آورن ہیں اس میں ہم رہ رہے ہیں وہ پریابرن ہیں آپ کی چاروں طرف کا آورن وہ جتنا دوشد ہوگا اتنہ ہی آپ کے اندر بیماریاں پھیلیں اتنا آپ اندر اپنے پھلا رہے ہیں اپنے اندر جس دن آپ سمجھ جائیں گے جو پریابرن آپ کی آورن کا پریابرن بند کر دیں چھوٹی چیز 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 پہلے ہم لوگ یاد ہوگا کہ ٹھوٹھ پیس تین کے اس میں آتا تھا آخری تک نکال لیتے تھے جو ہماری آج کل کی لائس ٹائل ہوگئی ہر چیز پیکنگ میں آتی چاہے اپ ایمیزون سے دیکھ ایمیزون بھی بہت دیجی سے پلاسٹک کم کرنا شروع کر دیا اس پرکار کی جو ہماری لائس ٹائل ہے میں نہیں کہتا کہ پورتہ آپ بدل پائیں گے لیکن ایک بھی قدم اس کی طرف بڑھائیں اور آج آپ نے بہت سامیک مشہ پہ جو چرچہ کری میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کم سے کم ایک اس پرکار سے شروع شروع اگر آپ دو منٹ سمیتے میں بتانا چاہوں گا کی سی ای آی آر جو ہے جو جب میں آئی آئی ٹی آر میں ندیش تھا تو اس پت سے ہم لوگ نے بہت زیادہ اس میں سمجھ گاؤں گاؤں میں جا کے اور بچوں سے مل کے اور ایک چاپی تھی لاکھوں کی دادات میں گاؤں میں جا کے دیں کی پلاسٹک پردوشن کیسے پیدا کرتا ایک دوسرا جو پلاسٹک آپ خریدتے ہیں اس کے پیچھے نمبر لکھے رہتے ہوں اس کیا ارث ہے یہ تو ایک چیز تھی دوسرا ہمارے اور سنستائیں تھی جنہوں نے پلاسٹک سے جو ہمارے انٹر لاکنگ ٹائل ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے سمجھ سے پروفیسر بھرات رات سنگھ جی کہہ رہے تھے تو انٹر لاکنگ ٹائل بنائیں تاکہ اس پلاسٹک پریابران سے الگ رکھ سکتے تیسرا جو سڑک میں پلاسٹک استعمال ہو وہ بھی ہمارے ایک سنستان نے نکالی تھی اور بھارت سرکار اس کو لگ پلاسٹک کو سڑکوں میں بچھار رہی ہے تاکہ پریابران زندگی تھی کم سے کم ہماری جنریشن کی ہم اپنی نیکس جنریشن کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ کی جنریشن میں پلاسٹک کا استعمال بہت کم ہوتا تھا تھا دھیرے دھیرے کر کے ہر چیز جو کانچ کی بوتل میں دودھ آتا تھا تو دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگ ہٹتے گئے دودھ بھی سنگل یوز پلاسٹک میں آتا ہے پنی میں ایک جنریشن پہلے قدم اٹھائے گیا تھا جو بہت چھوٹی پلاسٹک جیسے مسالہ لوگ کھاتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں یہ سب پلاسٹک میں آتا تھا چھوٹے پاؤچ آتے تھے اس کو بدل کے کاغج کے پرکار سے ایک نئی پیکنگ ملایا جائے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے بہت آوشک ہے اور یہی بات ہے کہ ہم لوگ کس پرکار سے اپنے لائسٹائل میں بدلاؤ ہلا ہیں اگر ہمیں اتنی پرانی سبیتہ ہم سمجھتے ہیں وش کی سب سے پرانی سبیتہ بھارت 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 مال کرے ہم سمجھتے ہماری بھلائی ہمارے سواس کی بھلائی اور پریابرن کی بھلائی بھلکل صرف آپ نے جو تحریکے بتایا جو ہم آپ کے بچپن یا ہم لوگ نے اپنے میڈل اس میں دیکھا ہے ہم صرف ہم کو بھی اپنے مک دھارہ میں لے کر رہا تو شاید تھوڑے بہت جرور صدہ ہو جائیں گے بھرت رات سنگھ صرف آپ کے پاس آگر کے یہ جو ہے جمین پہ بھی ہو رہا ہے پانی میں بھی ہو رہا اور ہوا میں بھی ہو رہا ہے اور اس کا برا ایسی ہی نہیں بیٹھ گئے آج ہو سکتا ہے ہم لوگ اتنی زیادہ باتیں نہ کرتا ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ کسی یدھ سے گمبیر کم گمبیر نہیں ہے یدھ ہمیں دیکھتا ہے وہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے پر یہ شاید انویزیبل انمی ہے جو کہ ہمیں شریف کے اندر چلا جا رہا ہے ہمارے آس پاس کے وات ورانے میں چلا جا رہا اور ہمیں اتنا ہی نقصان پہنچا رہا ہے ایون آٹھ گروپ سے شاید ہم دوائیوں پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں اتنا ہم پھلو پہ اور خانوں پہ خرچہ نہیں کرتے تو میرا تات پر صرف اتنا تھا کہ کیوں اور کیسے یہ ہمیں اتنا ہامفل کر رہا ہے اور ہم کتنے سمیہ تک اور سرکشت ہیں یہ جو ہم نے اپنی زندگی کو اتنا تیجی سے مورنائز کیا ہے اور سستہ ہمیں اکنومی کے حضاب سے سستہ ملے اور ہم کتنے سمیہ تک آنے ہم واپس سے ڈینجر ڈون میں چلے جائیں گے تب ہمارے پاس کو کسل پہ نہیں رہے گا لوگ ڈاؤن کی طرح میں پینل سٹ کا سواغت کروں گا اور جو بھی جنت آئی سو سن رہی ہے سو بھی میں ایک طریقے سے جی صاحب نے کہا آگا بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے جہیں شہن جو ہے اس میں کہیں کہیں پریورتن لانے کی ضرورت ہے جیسے ہماری پرینلیس نے دونوں نے بھی بتایا اور سو 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 ہمیں کیا ہے کہ یہ اس تب ہی کہیں کنٹرول ہوگی ہم آئیں گے کہ کتنے دن میں کیا ہونے سنیں گے تو بہت ہی اچمی میں پڑیں گے اور صحیح ہے میں نے نکال ہے یہ نہیں white house تک چلا گیا ہے میں یہ بتانا چاہوں جب تک بچوں میں اویرنیس نہیں کی اگر بچے آپ کے ٹھوکنا شروع نہیں کی آپ کو کی کیا کر رہے ہیں یہ بدلنے والا نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں دو شال تک میں نے پلاسٹک شنگل پلاسٹک کے پیچھے لگ کر کے شہر میں جگہ جگہ پر میں نے مف بانٹے میں اور لوگوں میں پرنہڑا اور اس کے ساتھ پوری ٹیم اور اس کے باوجود بھی دیرے دیرے گورنمنٹ جو ڈھلائی ہوئی اس میں اور اس کا پرنام پہنچ اس کا آنے والے سمیے میں جیسے بتائے کہ ہنڈرڈ مائک ران تو بیزیویل میں ہے نائنو پارٹ کیس جیسے ہمارے کارنل صاحب نے بتایا کہ جو پارے ایئر میں موگ کر رہا جس ہمارے شریعت کیا کشیب جیو کے لیے گھاتک ہے پیڑ پودھویں کے لیے کہیں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آج دیکھ ہم چرچہ کرنے لگے ہم اتنے سٹلائٹ اتنی چیزیں اتنے سب دوڑ رہے ہیں اور موبائل بن رہا چار طرف فیکا جا رہا سمدر میں فیکا جا رہا اٹھا کر چائنیا میں ڈمپ یار بن گیا انڈیا کی کوشش کی جائے ارے یہ کہاں جائے گا پلاسٹک جو ہے کہیں کہیں جو انڈیا ہو ہی نہیں چکتا ہے اس کو آپ فیک کر کر کیا رہے ہیں یہ آج جلائیں گے تو اس کا الگ پردوسر کا بہت بڑا بیاب روپ لے لیتا ہے تو ہمیں اگر ان چیزوں کے حیویو پر پردیبند کرنا ہے ہمیں بچوں کو جاگر کرنا پڑے پہلی چیز تھی ہے ایک پورے طور سے اس کو ہمیں کوریکولم بچوں کے بیشک شکشہ سے اس کو جو نہ پڑے پریابرن کے ساتھ پلاسٹک ہی نہیں کرے سارے پریابرن کے جتنے ہیں جس جس سیریا میں اس کو ہمیں لے کر چلنا پڑے گا انیت ستتی بہت بھائیانک ہے آنے والا شاید دوزار چالیس ایسا نہ ہو تو ہم لوگ تیس چالیس پرسن پوری بس کے بھراتل کی آبادی ختم نہ ہو جائے کیا آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کچھ تا کہ میری آلری بھائی جوڑا گیا ایک چیپٹر اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کشوی شدی تو شاید ابھی بہت دور ہے ہم لوگ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن ہماری جنریشن جو ہے ہو سکتا جنریشن کی جنریشن دیکھے اب کیا دیکھیں گی ہو سکتا ہے کہ اس دھلتی پر جیو کی شمافتی نہ ہو جائے یہ بلیک ڈے اور یہ ہمارے سٹیفن ہاکنز کے کہنے کے پہلے میرے بستر چھپ چکی سٹیفن ہاکنز جو ہمارے گریٹ سائنٹسٹ رہے ہیں جن کا ترپل رہے اور ستر سال کے عمر تک جئے ہیں ان کے انہوں نے بھی مریت کے پہلے ہمارے خاص سے چاہ پانچ مہینے پہلے ہی بتا دیا کہ شاید اس شدی کا انت جو ہمارے دھرتی پر کہیں نہ کہیں پورے جیو جو بھی ہیں جیو میں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں منوش ماتر ہمیں ساری اس سٹی میں اُلٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں چندہ کو لے کر کے ہم تو موڈی جی کو پڑام بھی کرتے ہیں اور کتنے ایک رشمونی کی طریقے سے دکھ رہا ہے ہم تو ڈاٹا پر play کر رہے ہیں کہ ناسا کے ڈاٹا یا ان کے سارے نیشنل ڈا آئیس بیل ڈاٹا سنٹر کر لے کر کے شکنڈی ڈاٹا پر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا چیزیں بھوش اپنے آپ دکھنے لگا چاہے یہ وائرس جو ہے وائرس ایسے تو آیا ہوا اگر ہماری آج کی پرستیتی یہ ہے ہم پلاستک کو آج پر بند نہ کر کے آپ نے کہ آنے والے سمیں میں کیا ہونے والا کیا آپ سو سکتے ہیں کہ 59.8% آپ کا اتر ٹارکٹکا میں آئیس ہی نہیں کیا آپ سکتے ہیں کہ بہت ہی تیجی آپ پائن آئیس برگ ٹوٹا سترہ جولائی دو جار سترہ کو تو یہ پانچ آٹھ سے بھر کلومیٹر ٹوٹ گیا ٹوٹ کر کے الگ ہو گیا اب شاید براج علم پہنچے میں دو چار سال پانچ سال اور لگے گا اس کے آئیس کا کیا ہوا ہے یہ ہم لوگ چنتہ کا وشاہ ہے ہم لوگ جو ہیں پورے بشو کے جتنے شائنٹیست جتنے برخیش طریقے بیچارک ہیں سب کو لگ کر کہ کہیں بچوں کو جوڑنا پڑے گا اور بچے جڑیں گے تو سب جگہ ٹوکنے کا ساری چیز بکلپ ہیں سب چیزوں کے بکلپ من اس تیسی کو اپنی ٹھیک کرنا پڑے سب چیزوں کے بکلپ بکلپ کو ہم جانتے ہوئی ہم اس کو اپنانے کی طرف نہیں ہے اور ہماری جیون سہیلی جیون پندتی بدل چکی تو میں تو بہت یہ کہ یہ لوگوں کو بھائیوزیت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ریالیٹی ہے جس ریالیٹی کو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرثیوی کی جو گھومنے کی سپیڈ ہے کم ہو گئی یہ شاید اس پر 2014 کی کتاب میں نہ لکھے ہوتے تو شاید اس پر فردر ناشا اور جا کر کناڑا کے انویسٹی اس پر کام نہ کر 0.3 0.3 شیکنڈ بہت معمولی ہوتا ہے جس سے 50 سے 60 ٹائمز بڑھ گیا ہے آپ کا آرث کوئک جوالا مکھی پھڑ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہم لوگ اپنے کو کیا ایک ریپورٹ ہے جس نیشنل قائمیٹ بڑی نے اس کو جاری کیا آنے والے ٹائم کیا ہونے والے ہیں اور اس پر ان کے راشپتی کے سارے اس کو ڈسکارڈ کیا گیا تو یہ چیزیں ہمیں اس اس اسطر پر دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنے نیشن کے اسطر پر دیکھنا پڑے گا اور سکھ کو میل کر اس پر مل جل پڑے گا لیکن پھر ہم آتے ہیں شروعات کہاں سے ہوئی شروعات اگر کرنی ہے آج اس کا بیزہ اوپن ہمیں بچیوں کے ساتھ جوڑ کر کرنا پڑے گا ہم اپنے جو بھی habits ہیں اس کو بہت زیادہ بدل نہیں سکتے آپ جس پرستی میں ہم پہنچ چکے ہیں جو ہم نے شکش دھائیں بہن کر رہے ہیں کچھ ہی بھی کنری جو کمفرٹ لیول لے لی انیس میش کر سکتے ہیں اس کو ہم دس پر سکتے نہیں لا سکتے ہیں سو سے ہم نبی نہیں گھٹا سکتے تو نہیں گھٹا سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو کہ دیجئے کہ ہم جھلک نہیں دکھا رہے ہیں فیکٹ بتا رہے ہیں اس فیکٹ کے ساتھ ہمیں جیلنا پڑے اس فیکٹ کے ساتھ آگے پڑے گا ہمیں سچ کو ترکار کرنا پڑے گا سچ کے ساتھ چلنا پڑے گا کنر شروہ سر آپ کے پاس بہت سارے فیکٹ فگرز ہیں اور آپ نے اتنا جیل ٹور ٹرول کیا ہے مہت بات ہی ہے کہ ہم کو ڈراتے ہیں یا ہمیں ابھی بھی سمجھ جانے کا موقع دے رہے ہیں ہیں سرکار کیا صرف آدیش دینے کے بعد پڑ جاتی ہیں اگر 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 مجھے لگتا سر کہ بہتر پرنام ہو سکتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کوئی بھی چیز صرف حکم دینے سے نہیں ہو جاتے اس کی implementation module تیار کرنی پڑتی ہے آپ کو پتھا ہے پورے دیش میں ہم ابھی وجر پات سرکشت بھارت تبیان چلا رہے نیشنل سائیکلون رسک میٹی گیشن پروگرام چلا رہے ہر کا ایک implementation module ہے اور اتنا پریاس کرنے کے بہوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کہ نقصان ہو ہی جاتا ہے اور کیونکہ وہ بہت کچھ پبلک بیہیویر پر ڈپنڈ کرتا ہے تو چونکہ پلاسٹک پولیوشن سنگل یوز پلاسٹک پہ ابھی روک لگی ہے اور یہ آدیس جاری ہوئے ہیں بہت ہی آوشک ہے کہ ہم کیسے راج جلے کے اسطر پہ پنچائتوں کے اندر گاؤں کے اندر کیسے اسے استعمال کریں اور اس کو استعمال کرنے کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ ویاؤسائق طبقہ ہے جیسا کہ پروفیسر بھرت راج سنگ بتا رہے تھے کہ سما چار پتر میں نکلا تین سو کروڑ کا نقصان وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے شاید وہ اگر گاؤں سے ہمارے دونے کو پتل کو یا آلٹرنیٹیو کو استعمال کریں تو اس سے کم خرچ اور اس سے زیادہ فائدہ ہو اور اگر دیش میں نرنے لیا گیا ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک بین کیا ہے تو یہ دور گامی پر اینام کے لیے لیا گیا ہے اس کو سو دو سو کروڑ ایسے سے آنکھ نہ نہیں چاہیے ایک سندیش جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آوشک ہے یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ سمجھتن شلطہ خود میں لانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صحیح implementation module دند آتمak جو پراو دھان ہے وہ ترنت ہونی چاہیے اور جن جاگرکتہ جن بھاگیداری یہ ہونی چاہیے یہ جب آپ ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے تب کوئی یوجنائے چلتی ہے اور scientific evidences data یہ سب کو بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو بتانے کی بات کافی ہو گئی اب یہ لاغو کرنے کی اپنانے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک جمعوار ناغری کی طرح ہمیں آپ کو بھی اپنے آس پاس دیکھنا ہے کہ کوئی استعمال کر رہا ہے تو ہم اسے روکے اور اگر نہیں وہ رکھتے ہیں تو ہم اس کے صحیح تھانے میں یا کہیں ہم ان کو کمپلین میں دس کلو پلاسٹک ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چوری چپے استعمال کرے تو اس صحیح طریقے سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک جاگ رکھتا ایک سٹیج وائز چرند بر طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے اور implementation module میں criticize نہیں کر رہا ہوں میں سجھاؤ دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے کار کرنا چاہیے اور جن جاگ رکھتا صحیح طریقے سے implementation module چلند بد طریقے سے کار وائی تب ہی چیز سفل نظر آئیں گی اگر آپ کسی چیز کو نا پا نہیں اپنے کہ آج اتنے level پر پر کم ہو جیدہ ہو الگ الگ elements سکھاتے ہیں سلف ڈائیک سائیڈ کتنا ہے نیٹروجن کتنا ہے تو یہ ساری چیز آپ کو میزر کرنی پڑیں گی اور سبھی کو جاگ رکھ بنانا پڑے گا آپ نے دیکھا شروع میں لوگ ماسک نہیں پہن رہے تھے لیکن سیکنڈ ویو کے بعد لوگ اتنا در گئے کہ آج کہیں نکلتے ہیں تو ضرور ماسک پہن لیتے تو اس طریقے سے پبلک میں جاگ رکھ آتی ہے لیکن ان کو جاگ رکھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھتا سرکار نے اس کے لیے صحیح پراؤ دان کیا ہوں گے بجٹ یہ پراؤ کرنے پڑتے ہیں سنگ سر ڈوکٹر آلوک دھوان سر کرنال سنجر شواص سر میں آپ کا وشیس روپ سے تینوں لوگ کا بہت دھنواد اس لئے کروں گا کہ بہت تھوڑے سمیں میں آپ لوگ مان گئے اور اس تھوڑی سی ٹیکلوجی کا استعمال کرتے ہی آپ نے سامنے آئے اس چرچہ میں آپ نے حصہ لیا سر اس کا وشی ساب آلوکہ کیونکہ وشی ایسا تھا اور میں آپ سب سمروز کیا تھا کہ میرے پاس بھی سمیں کم تھا اور مدہ مکو کہیں سٹھیک لگ رہا تھا ٹھیک لگ رہا تھا آج کے پریپیکش میں تو سر آپ سب لوگ آئے اور آپ لوگ نے اپنے طریقے ساتھ اپنے انبھو سے اپنے جو بیگراؤنڈ ہے اگر شیئر کیا اور یہ سچ مچ ایک اتھا وشی تھا جس پہ آپ سب لوگ بہت باتیں گئیں آپ سب لوگ بہت ذنبات اور درشکوں سے صرف اتنا ہی کہ یہ ایک مشکل کی گھڑی ہے یہ ایک دکھت ہے پرابلم ہے پر اس کا solution ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے جو سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اپ جا گروپ ہو یا آپ اپنے آس پاس میں کھان سر ہم لوگوں کی ایک فاؤنڈیشن ہے کیمپین اگینس پلاسٹک پولیوشن سی اپی پی ڈاٹ آر جی سی 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 ورک کے لوگ ہیں اور ہم لوگ کہیں اگر اس کی جاگرکتہ کرنی ہو تو ہماری ٹیم جاتی ہے اور وہ جاگرکتہ کر کے آتی ہے تو یہ ہماری اور سی سندیش ہے کہ اگر کسی محلے میں کسی ریسیڈنٹ ویلفیر اسوسییشن میں مال میں اس طریقے کی جاگرکتہ کرنی ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں اگر اس کا موقع دیا جائے گا کل 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 بڑا کار آپ کر رہے ہیں سر آپ کو شب پان بھی بدھائی بھی کم سکم پریابیرن کو لے کر یہ ہی گم بھی تا تھی جس میں نے آپ کو تدکال فون لگایا تھا اور آپ شروع پہ ہیں تو میں یہ رہا تھا کہ اس پرابلم کے لیے ہمیں حل دھوڑن پڑیں گے جیسے ڈاکٹر آلوک دھوان سر کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم جو پرانے سمجھ میں ہم لوگ برتنوں کا آدار پردان کر لیتے شادی بیاء میں جو آج کل ڈسپوزل ہے وہ سنگل یو پلاسٹک کے تحت بہت تھانی کارک ہے جس طرح سنجے سر کہہ رہے تھے کہ میزر ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک بار بند کل بات کوئی میزرابل یونٹ نہ ہو اور جیسے بھرت سنگھ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار چالیس کے بعد کی ستیاں پدا نہیں کیسی ہوں ارث کوئی کتنا بڑھ رہا ہے یہ سارے لوگ سائنس کے ہساب سے تکلوجی کے ہساب سے بہت ہی ویدوان لوگ ہیں ان سب کی بات کو بہت جان سے سنیے اور اس پر عمل کریے کیونکہ ہم اور کچھ نہیں ہم اپنے آپ کو بچانے لڑائی ہے ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھا بھوش دینے کی لڑائی ہے اور مجھے نہیں لگتا اس میں ہمیں کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہے ہمیں سوائم نیڑنے لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے آپ سب لوگ کا بہت بہت دھنیوات نیوز اس رہیے یوٹیوب چینل کو آپ سب لوگ دیکھتے رہیے آنے والے سمیہ میں ہم پھر کسی وشہ کے ساتھ آئیں گے نمشکال